اس شخصیت کا مختصر سا تعرف کراؤں گا جس کو سننے کے لیے ہم سب آج اتنی بڑی تعداد میں اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر ضروریات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں خواتین و حضرات آج کے اس دور میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ انتہائی پر آشوب اور پرفتن دور ہے آج اسلام کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے اسلام دشمن طاقتوں کی دشمنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان رسمی اسلام کو نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑیں مگر وہ مسلمان بھی نہ رہیں اسی نظریہ کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک عرصے سے مغربی مشنریہ اور سیاسی طاقتیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کتنے مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مغربی کلچر کو اپنانے میں ہی اپنی نجاز سمجھیں اسی سوچ کے تحت سیاستدان سرمایہ دار اسکولر مفقر اور پادری بشپ اور فادر اور دوسرے بہت سارے ناموں کے ساتھ اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور دن رات اسلام کے متعلق غلط فہمیاں اور شکوک و شبھات پھیلانے میں مشغول اور مصروف ہیں کبھی سائنسی تحقیقات کی آر میں قرآن اور اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی سماجی و اخلاقی حوالے سے اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے مگر جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ لیو ظہرہو علی الدین کلی کہ یہ وہ دین ہے جو تمام عدیان پر تمام مذاہب پر غالب ہو کر رہے گا جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبائیں گے اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور اس کا منظر بارہا ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد جن لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر یہ منصوبہ رچہ اور یہ پلاننگ کی ان کو موں کی کھانی پڑی ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کو بدنام کرنے کیلئے انہوں نے یہ پروگرام تے کیا اور لوگ اسلام سے قریب ہوتے گئے اور اسلام کو گلے لگاتے گئے اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں آج بھیونڈی کے سرزمین میں اتنا بڑا تاریخی اجلاس منقد کیا ہے آپ حضرات نے بے شک مبارک ہو آپ کو یہ میزبانی کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو بلائے ہیں اور ان کو دعوت سخن دی ہے کہ وہ اسلام کے نام پر دین کے نام پر قرآن کے نام پر اور مذہب کے نام پر ایک آواز پہ لبیک کہیں اور ایونڈی کی سرزمین میں جمع ہو کر اس کی گواہی دیں کہ واقعی ہم کو آپ کو ہر مسلمان بچے کو ہر مسلمان بچی کو اسلام سے لگاؤ ہے اسلام سے پیار ہے اسلام سے محبت ہے اسلام سے دلچسپی ہے اور ہماری اور آپ کی عظمت کا راز صرف اسلام کے اندر اور مسلمان ہونے کی حیث سے چھپا ہوا ہے یاد کیجئے وہ تاریخی جملہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ دمشق کی سرزمین کو فتح کرتا ہے اور وہاں داخل ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ سپسالار ہیں آپ فاتح ہیں آپ لباس اپنا چینج کر لیجئے آپ کا لباس پرانا ہے پھٹا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا اِنَّا نَحْنُ قَوْمٌ اَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ فَلَا نَطْلُبُ الْعِزَّةِ فِي غیرِ ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے ہم لباس میں عزت نہیں ڈھونتے خواتین و حضرات جب بھی قرآن و اسلام کے خلاف کوئی سادش وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالی اپنے منتخب کردہ بندوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے اس تسلسل میں اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اسلام کے خلاف چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور وہ ہیں محترم جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب انہوں نے مسلم دنیا ہی میں نہیں بلکہ مغربی دنیا اور امریکہ میں بھی اسلام اور قرآن کی حقانیت و عظمت کو جس طرح منوایا ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ ممبئی کے انگریزی روز نامہ انڈین ایکسپریس نے اپنی بائیس فروری دو ہزار نو کی اشارت میں ہنڈریڈ موشٹ پاورفل انڈین کے انوان سے یعنی ہندوستان کی سو باعثر اہم ترین شخصیات میں ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی شامل کیا ہے فیرس میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا نمبر بیاسی ہوا ہے دیگر شخصیات میں فلمی سیاسی اور تجارتی شخصیات ہیں جیسے راہل گاندی سونیا گاندی من موہن سنگھ پرنب مکرجی مکیش انبانی انیل انبانی وغیرہ اس کے علاوہ اس میں روحانی و مذہبی پیشواؤں کی فیرسٹ بھی جاری کی گئی ہے ٹاپ تین سپریچول گروز کے انوان سے شائع دس روحانی و مذہبی شخصیات میں بھی ڈاکٹر زاکر نائک کا نمبر تیسرا ہے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں مبلغ و پیریچر کی حیثیت سے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا اور اس سے زیادہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دس گروہوں میں کوئی شنکر اچاریا کوئی بشپ یا فادر کوئی مذہبی پیریچر نہیں بابا رام دیو کا نام یوگا کی حیثیت سے شیرشی روی شنکر کا نام آٹ آف لیونگ کی حیثیت سے سشتر نرملا کا نام چیریٹی کی حیثیت سے لیا گیا ہے گویا ایک ہی شخص ہے جو مذہب کا پرچار کرتا ہے وہ کوئی ہندو نہیں وہ کوئی کریشن نہیں بلکہ مسلم ہے اور وہ ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سچ کا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ ذالک فضل اللہ یوتیہ میں یہ شاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے اتا کرتا ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا اور پھر صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وعیز حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی اب ہم انتہائی عدب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کے اور پوری دنیا کے مشہور مبلغ اسلام ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس کے عنوان پر تقریر پیش فرمائیں ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کا الحمدللہ والصلاة والسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ دس سال بعد میں فر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لئے مجھے یاد ہے کہ تقریباً دس سال پہلے میں نے مینا ٹھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی یونیورسل بیدہ ہڈ عالمی بھائیچارہ اور آج میں آپ کے سامنے اسٹیڈیم میں ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں اور دس سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی چند مواقع پر جب آگنائزر اسرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں کیونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے محذر چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجئے اور میرے گلتیوں کو نظرانداز کیجئے آج کے تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹومنالوجیز ہیں وہ اکثر انگریزی میں ہیں سائنس کے جتنے الفاظ یہ اکثر انگریزی میں ہیں اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لئے اس اردو تقریر میں مجھے اور دکت ہوگی اسی لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے تقصر عوامی سے نہیں سمجھتی مثال کے طور پر علم حیاتیات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ما شاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگیں کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے دو فیصد بھی نہیں علم حیاتیات کا مطلب ہے بائیولوجی کتنے لوگ بائیولوجی کا مطلب جانتے ہیں ہاتھ اوپر کیجئے بائیولوجی بائیولوجی ہاتھ اوپر کیجئے کتنے لوگ جانتے ہیں بائیولوجی کے بارے میں ما شاء اللہ اکثر لوگ تو اسی لئے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے بانسر جاتا ہے پھر جو اردو دا ہیں جو ماہرینے اردو زبان میں وہ لوگ سمجھتے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں لیکن ظاہر ہے کافی گلتیاں ہوگی اسی لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گلتیوں کو نظر انداز کیجئے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجود دیجئے جیسے میں نے کہا تھا آج کے تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنٹس قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وئی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغامر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ساری قائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ساری انسانیت کی لئے پیغام ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے سیکڑوں سال پہلے وقت تھا دور تھا موجزات کا age of miracles الحمدللہ قرآن مجید is a miracle of miracles قرآن مجید موجزوں کا موجزہ ہے اس کے بعد آیا دور عدب کا literature poetry الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی دان یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی عدب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالی چنوٹی دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر تیس اور چوبیس میں اللہ سمانتے کہتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَابْدِنَا اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر اگر آپ کو شک ہے فَاتُو بِسُورَةِ مِمِّسْلِ تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے مِمِّسْلِ ہو بہو نہیں قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے وَدْعُو شُوَدَا أَقُمْ مِنْدُنِ اللَّهِ ان کو تم صادقین اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں فَإِلَّمْ تَفْأَلُو اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے وَلَمْ تَفْأَلُو اور آپ ہر جز پیش نہیں کر سکتے فَتَّقُنْنَارِ اللَّتِي وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ قُعِدَّتِ الْكَافْرِينَ تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے جو انکار کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں یہ اس وقت دور تھا عربی عدب کا اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کے طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں ملتی جھلتی ہے ہو بہو تو دور کی بات ہے ایک سورہ پیش کرو اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے تین آیتوں کی صرف دس الفاظ بہت لوگوں نے کوشش کی ایک انسان نے بھی کامیہ بھی نہیں پائی اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیشنے کر پائیں گا لیکن آج کا دور عدبی دور نہیں ہے it's not an age of literature and poetry اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کے طرف سے کہتی ہے اور عدبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپتی ہے دنیا سپاٹ ہے کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کریں گا بالکل نہیں کیونکہ آج کا دور عدبی دور نہیں ہے آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا تکراتے ہیں قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس تکراتے ہیں اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں ایک مشہور سائنس دا فیزیسسٹ اور نوبل پرائز وینر جس کا نام آیلبرٹ آئینسٹائن تھا اس میں کہا سائنس بداؤ ریلیجن is lame and ریلیجن بداؤ سائنس is blind سائنس مذہب کے بینا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بینا اندہ ہے میں پھر سے دہراؤں گا آیلبرٹ آئینسٹائن جو فیمیس فیزیسسس تھا اور نوبل پرائز وینر اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بینا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بینا اندہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے s c i e n c e لیکن ہے سائنس کی کتاب s i g n s یہ ہے نشانیوں کی کتاب آیتوں کی کتاب اور قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ مجیداً ہزار یا نے چھو ہزار آپ سے زیادہ ہزار 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 موسیقی